جنتہ سرکار سرکار پنچکلا میں مکہمتی منہولال نے راشت شکشانیتی دوہزار بیس کا آپچارک روپ سے لوکارپڑ کیا جو پردیش میں دوہزار پچیس تر سمپور روپ سے لاغو کر دی جائیں گی جس کا لکش پدھان منتری نریند موڈی نے دوہزار تیس تک کا رکھا ہے اس موقع پر حریانہ ودھان سبا کے ادھیاکش کیانچند گپتہ شکشان منتری کو الپار گوجر مہلا ایوام بالوکاس راجی منتری کمریش دھانڈا بھارتیہ شکشن منڈل کے راشت سنگٹھن منتری مکول کانتکر حریانہ اوچو شکشان پریشت کے ادھیاکش پروفیسر بی کے کٹھالا بھی موجود رہے حریانہ سرکار نے پردیش میں راشت سنگٹھن شکشان نیتی دوہزار بیس کو سال دوہزار پچیس تر سفل کریانوین سنشت کرنی کی دشاں میں ایک اور قدم بڑھا دیا ہے جس کے تحرے سوبے کے مکہمنتی منہولال نے پردیش میں اوچارک روپ سے راشت سنگٹھن شکشان نیتی دوہزار بیس کا لوکارپن کیا سمہاروں میں حریانہ اوچو شکشان پریشت کے ادھیاکش پروفیسر بی کے کٹھالا بھی موجود رہے پنچکلا میں آیوزار بیس کے لوکارپن سمہاروں میں مکہمنتری نے اوپستیت جنوں اور آن لائن مادھم سے جڑے شکشان ویدوں اور ودیارتیوں کو سمبودت کرتے ہو کہا کہ راشت سنگٹھن شکشان نیتی 21 سدی میں کرانتیکاری بدلہ آو لانے والی ہے اور اس سنگٹھن شکشان نیتی کو اور عام جنتا ہے ان سب کو مل کر کے ایک ویچار منتھن کر کے جو یہ نیتی بنائی گئی ہے اس کا پالن کرنا چیز کو آگے بڑھانا چاہیے شکشان نیتی بن گئی ہے اب ہم چلنا ہے بڑھنا ہے ان کو مجھے موسیقا 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 اور مولیوں کے ساتھ سرشکت بنانے کے راج سرکار کے ویزن کے انروپ ہریانہ دوہزار پتچیس تک راشتر شکشہ نیتی کے سفل کریانوین کو سنشت کرنے کی دشاں میں تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہریانہ شکشہ نیتی کو لاغو کر کے ایک ادھارن پرستود کرے گا ہسار ائرپورٹ کا نام مہاراجہ اگریسین انتراشی ائرپورٹ رکھے جانے پر چنڈگڑ میں اکھل بھارتی اگروال سنبیلن کی اوڑ سے ابنندن ایوام آبھار کا ایرکم کا اوجر کیا گیا جہاں آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری کا آبھار وقت کیا گیا اس کے ساتھ ہی مکہ منتری نے کہا کہ مہاپورشوں کے ویچار ایوام سنسکتی کو لگاتار آگے بڑھانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی پریڑنا سے سماج سدیو اگریسر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مہاراجہ اگریسین کے نام پر اس ائرپورٹ کا نام رکھا گیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ورطمان سرکار نے سنتوں اور مہاپورشوں کے سویچاروں کو آگے بڑھانے اور سماج کو پریلت کرنے کے لیے ان کی جہنتی کو راج دستر پر ملانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش کے بڑے سنسطھانوں کے نام بھی مہاپورشوں کے نام پر رکھے جا رہے ہیں اسی طرح ہے حسار کے ائرپورٹ کا نام بھی مہاراجہ اگریسین کے نام پر رکھنے کا نینے لیا ہے مکہمتری نے کہا کہ حسار ائرپورٹ پر دنیا بھر سے لوگوں کا آوگمن ہوگا جس سے کچھ لوگوں کو مہاراجہ اگریسین کے بارے میں جانکاری بھی ہوگی جن کی پریلہ سے یہ سماج لمبے سمیسے کچھ نشت ویچاروں کو سنسکاروں کو اپنے سنسکریتی کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے ایسے ویچاروں کا ایسے سنسکاروں کا لگاتار سممان ہونا چاہیے سمرن ہونا چاہیے جب سے شاشر میں ہم آئے ہیں سات ورش ہو گئے ہم نے ہمیشہ ہی ایسے سنت مہاپرشوں کو ہی سامنے رکھ کر کے اپنی شاشن کو چلایا ہے اور جب کبھی کسی ویشیش انسان کے نام رکھنے کی بات آئی اگر وہ کرنال کے اندر ہرٹیکلچر انسکری کے نام رکھنے کی بات آئی تو ہم نے کسی کے پتا دادا کو یاد نہیں کیا ہم نے مہاراڑا پرتاب کے نام سے انسان کا نام رکھتا ہے پلول میں یادی سکلڈویلپٹ کی انسان کی نام رکھنے کی بات آئی تو ہم نے بھگوان وشکرما کے نام سے انسان کا نام رکھتا ہے جب ایسے سنسکاروں کے نام رکھنے کی بات آتی ہے تو مہاپرشوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور جب ایئرپورٹ ساہر کی بات آئی تو ان مہاپرشوں کی کڑی میں بڑا نام اور جس کی مانگ بھی تھی سماج کی اور سے مہارا جاگرسین جی کے نام سے رکھنا چاہیے یہ من میں ایک سوہاں بھی کوئی چاہیے پل بہت سوچنا سمجھنا نہیں پڑا ہم کو اور میں تو آگے بھی سوچار کا ہوں کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں یہ نرنے کرنے کا ادھکار ہے تک تک ایسے ہی سنسکاروں کے نام کو آگے بڑھائیں گے ہریانہ کے مکہمتری منہولال نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس دوران انہوں نے ٹویٹ کا بھارت کی بیٹی اور باکسر لبین بورگوہن کو بڑھائی دی ہے یہ ٹویٹ آپ کو ہم دکھا بھی رہیں جس میں مکہمتری منہولال نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکہمتری نے انہیں بڑھائی دیتے ہو کہا ہے کہ اتکرشت کھیل پرتبہ سے دیش کے نام کو چار چاند لگائیں ایسی ہی منگل کامنا میں کرتا ہوں بھارت کی بیٹی وہ باکسر لولینہ نے کواٹر فائنل میں چائنیز باکسر کو ہرا کر ٹوکیو دو ہزار بیس میں دیش کے لیے ایک اور میڈل سنیشت کرنے پر ہر دیکھ بادھائی ایوام شب کامنا ہے آپ اپنی اتکرشت کھیل پرتبہ سے دیش کے نام کو چار چاند لگائیں ایسی منگل کامنا میں کرتا ہوں یہ کہا مکہمتری منہولال نے اپنے اس ٹویٹ میں ہریانہ راجبھون میں شبت سمہارو کاریکم کا آجن کیا گیا اس کاریکم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہریانہ کے راجپال بندہ دوٹتہ تری نے آنند کمار شرمہ کو ایچ پی ایسی سرسی کے پر پر نشتھا اور گوپنیتا کی شبت دلائی آنند کمار شرمہ اکھیل بھارتیہ ٹکنیکی شکشہ پریشت کے ندیشک کے پت پر کاری رہت تھے اس موقع پر مکہمتری منہولال بھی موجود رہے اس دوران ایچ پی ایسی کے ستسیوں سمیت کئی گرمانی ادھکاری موجود تھے آنند کمار شرمہ سے گھوشنا کرتا ہوں کی میں اپد کے کرتیویوں کا اپنی سروعتم اکشمتہ جان اور ویویت کے انصار نشتہ پروک نرہین کروگا آنند کمار شرمہ شکر نشتہ سے پوشتی کرتا ہوں کی میں پرتیکس یا اپرتیکس روپ سے کسی بھی وقتی یا وقتیوں کو ایسا کوئی معاملہ جو میرے وچار میں لائے جائے گا یا ہریانہ لوگ شیوائیوں کے سدشے کے روپ میں مجھے گیات ہوگا شیوائے اس کے کہ میں سدشے کے روپ میں میرے کرتیویوں کے نیروین کے لیے آوشک ہو یا راجے پال دوارہ ویشے سروپ شہنمتی پرتا پراتھ ہو سنچاری ہریانہ سرکار نے یواؤں کو سرکار کی کارپڑالی سے روبرو کروانے کیلئے انٹرنشپ پولیسی فور دا اسٹیٹ آف ہریانہ نام سے ایک انٹرنشپ پولیسی تیار کی ہے اس پولیسی کے تحت راجے سرکار کئی ویبھاگوں بورڈ اور نگموں میں پرتا پوان یواؤں کو انٹرنشپ دینے کا موقع دے گی اور اس کے ساتھ ہی سرکاری ویبھاگ میں ان لوگوں کو ان یواؤں کو انٹرنشپ کرنے کا موقع ملے گا ویبھاگوں میں بورڈ میں نگموں میں یہ انٹرنشپ ان کو ملے گی سرکاری ویبھاگوں میں اب یواؤں کو بھی انٹرنشپ کا موقع ہوگا انٹرنشپ پالیسی فور دہ اسٹیٹ آف ہریان اس کو نام دیا گیا ہے چلیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے ایک ایسی یوجنہ کی جو سرکار کیور سے شروع کی گئی ہے اور چھوٹے اور لگو جو ادیوگ ہیں ان کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے ہی اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ادیم ایوام روزگاہ نیتی دوہزار بیس کے تحت یہ بڑا فیصلہ ہوا ہے بجلی آپ پورتی سلشت کرنے کے لیے ہریانہ ادیم ایوام روزگاہ نیتی دوہزار بیس کے تحت پاورٹ ٹیریف سبسیری یوجنہ اسوچت کی ہے یہ یوجنہ پہلی جنوری دوہزار اکیس سے پرابہوی مانی جائے گی اور سرکار کی اور سے ادھکت یعنی کی جو ادھکرمیت کیے جانے تک پرچالنی چلتی ہوگی راج کے ڈی شہنی خندوں میں چالیس کلو وارٹ اور سی شہنی خندوں میں تیس کلو وارٹ یا اس سے کم کے کریکٹیڈ لوڑ والے سبھی موجودہ اور نئے سوکشم ایوام لگو ادھکی ادھمیوں کو بجلی ٹیریف سبسیری کا لاب ملے گا ایسے ادھمیوں کو پرتی یونٹ دو اوپے کی سبسیری دی جائے گی تو سوکشم ایوام لگو ادھکوں کو یہ سستی بجلی دی جائے گی سرکار کی ور سے یہ بڑا فیصلہ بجلی بیبھاگ کی ور سے یہ بڑا فیصلہ ادھم ایوام روزگار نیتی کے تحت پاور ٹیریف سبسیری یوزنا کی اندھی سوچنا جاری کی گئے ایک جنوری دوزار اکی سے یہ یوزنا لاغو مانی جائے گی ادھم ایوام روزگار نیتی کے تحت سبسیری سرکار دے گی بی شہنی خندوں میں چالیس کلو وارڈ کے حساب سے بجلی ملے گی جبکہ سی شہنی خندوں میں تیس کلو وارڈ کے حساب سے بجلی ملے گی امبالہ میں گری اور سواثت منتری انیل وچ نے کئی مسئلوں کو لے کر اپنا ریاکشن دیا ہے اس دوران انہوں نے دلی کی سیماؤں پر چل رہے ہیں آندرن سمیت کورونا کی سنبھاویت تیسری لہر کو لے کر کیا کچھ کا ہے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے ہریانہ کی گریہ وم سواثت منتری انیل وچ نے شکربار کو امبالہ میں کئی مددوں پر اپنی پرتکریہ دی اس دوران انہوں نے دلی کی سیماؤں پر چل رہے آندرن کو لے کر کہا کہ آندرن کے جلتے راشتری راجمارک بادیت ہے اور ویعپاریوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ایسے میں آندرن کاریوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے آندرن سے دوسرے لوگوں کی آزادی بادیت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی پرجتانترک آندرن کا مکھے آدھار ہوتا ہے کسانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے آندرن اپنی جگہ ہے پر آندرن سے دوسرے آدمی کو تکلیف نہ ہو ان کی آزادی بادیت نہ ہو یہ بھی ہر پرجتانترک آندرن کا آدھار بھوت وہیں جیند میں سرکھاپ نے نیتاؤں کی اینٹری کو لے کر رنیتی بنائی ہے جس کو ہریانہ کے گریہ منتری آنیلویج نے غلط بتاتے ہوئے کہا کہ سمجھنا نے سبھی کو کہیں بھی آنے جانے کا آدھکار دیا ہے ایسے میں کسی پر روک لگانے کا فیصلہ صحیح نہیں ہے وہیں کورونا کی سمبھاوی تیسری لہر پر گریہ ایوام سواستے منتری آنیلویج نے کہا کہ سرکار نے شہری اور گرامین علاقوں میں پوری طرح سے تیاری کر لی ہے اور آکسیجن کے ماملے میں ہریانہ آتھ نیربھر پردیش بنے گا ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور ہم نے اپنی جو پہلی دونوں لہریں آئی ہیں ان کے انبھوں سے ہم نے سیکھا ہے آکسیجن کے کمی جو دوسری لہر کے دوران آئی اس کے لیے ہم پورا پربند کر رہے ہیں ہمیں چالیس پی ایسے پلانٹ تو پردان منتری جی نے دیئے ہیں اور ایک سو انتالیس پی ایسے پلانٹ ہم خریدنے جا رہے ہیں جس کے ٹینڈر فلوٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اگلے ہفتے وہ ٹینڈر کھولیں گے جلدی سے جلدی ہم ہر ہسپتال میں اپنا پی ایسے پلانٹ لگا دیں گے میں نے پرائیویٹ ہسپتالوں کو بکھا ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے آکسیجن کے لیے اپنے اپنے پی ایسے پلانٹ لگائیں اور مجھے پورا بھروسہ ہے اس کے ساتھ ہی ہریانہ میں سواستے ویبھاگ میں ٹھیکتار کے تحت کام کر رہے کرمچاریوں کو تنخانہ ملنے کے ماملے پر سواستے منتری انیلوج نے سنگیان لیتے ہوئے کہا کہ اس ماملے میں جانچ کرنے اور تنخانہ دینے والے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن کے آدیش دیئے ہیں میں نے ادیش دیئے ہیں کہ اس کی جانچ کر کے جن لوگوں نے بلہ بگڑ کے سیکٹر تین میں پودھار اوپن کائرکم کا آجن کیا گیا جہاں ہجانہ کے کامیٹ منتری مولچن شرما نے مکھتیتی کے طور پر شرکت کی اور پودھار اوپن کیا اس دوران انہوں نے پتکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے لوگوں سے پودھار اوپن کرنے اور ان کی دیکھبال کرنے کے پیل تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے آنجون کے لے کر کہا کہ آنجون نے کچھ نکاپوش بھوز گئے جو دوسرے دلوں سے سمبند رکھتے ہیں ایسے اوپردربیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا وہیں کیبنٹ منتری مولچن شرما نے کہا کہ بلہ بگڑ میں اپرادیوں کی جگہ نہیں ہے جو بھی اپرادی ہے ان کو نیم کا جیل بھیجا جائے گا کسی بھی صورت میں گنڈا گڑی برداشت نہیں کی جائے گی جو گن محصب چلا ہوا ہے سامن کا مہینہ ہے اور پہلے بھی پردیش کے بکمتی ملہ اللہ جی نپیل کریے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں اور جو اوکسیجن کے جو حالات دیل سے دنیا نے سب نے دیکھے ہیں اور بللڑ جیسی ویدھان سامن سب سے زیادہ پیڑ لگنے چاہیے اور سب سے زیادہ ترمین ہی لگنے چاہیے اس کی سرگات ہم نے پہلے کری تھی یہ نیا سپول ہمارا بنا ہے گلس سینر سیکنڈری سکول ہے سیکٹر تین میں ہم نے چاہیے سمدائک بھون ہو یا سیکٹر کی ڈیوائیڈنگ روڈ ہو یا پارک ہو یا دوسرے نہر کے کنارے ہو ان سب پہ زیادہ سے زیادہ پیڑوں کے بیان اور ہمارے ٹارگیٹ ہے کہ کم سے کم اپنی ویدھان سامنے اٹھارہ بیس ہیزار پیڑ ہم تب تب پورے ویدھان سامنے لگائیں گے اور ان کی تین سال ان کی دیکھ پال بھی کرنی ہے لگانا نہیں ہمارا فرض ہے ہمیں کوئی ورڈ رکارڈ نہیں کرنا بھی ہم نے اتنے پیڑ لگائے ان کے ساتھ ساتھ ان کی رکشہ کرنا ان کی دیکھ پال کرنا اور ہم سب کا فرض ہے یہ نہیں کہ سرکار کا ہے چاہے کوئی تیچر ہے چاہے دوسرے چھتروں میں سرکاری چھتر میں ہے یا سامنجھیک دھارمک سنٹھن ہے اور میں سامنجھیک دھارمک ہم سنجھے ایک وینتی کروں گا آپ کی تینوں میں ان میں زیادہ نہیں کریں آپ سب سے زیادہ پیڑ لگائیں سامنجھیک دھارمک اس میں پیسہ کرتے ہیں سب اس میں پیڑوں میں پیڑوں کی سرکشہ میں پیڑوں کی گارڈ میں پیڑ لگانے میں زیادہ سے زیادہ اس پر رہا ہے اور سب سے زیادہ پیڑ لگنے چاہیے ان کی رکشہ بھی کرنے چاہیے آج ہم نے اسے سرکار کریں مکہ منتی جی پہلے بھی کہا گی اس طرح کے جو پدری ہیں جو اس میں دوسری نکاب پوسٹ میں اور سرکار سکتی کے ساتھ ایسے لوگوں کے خلاف کاروے کرے گی جو پردیس کے ہیت میں نہیں ہے آج بپار کے ہیت میں نہیں ہے عام آدمی نے ایسے لوگوں کے خلاف اگر کہیں بھی کوئی ملتی ہے اس کا پرچہ در رہنچی ہے اور کوئی سرکاری ملاجم بھی ساندھوں نے اسے خلاف سسپنٹ کریں مقدمت کے بھیتروں میں ہم بل لگڑ میں ایک ہی بات کی میں چلا میں آج بھی کہہ رہا ہوں یا تو بل لڑ کی دھرتی پہ کرنے والا اگر میری داب میں آگے تو نیمکی کی جیل ستانے بل لڑ کی ستھلی کوئی ستان نہیں ہے چاپ چھے مینہ میں چاہ دو مینہ میں چاہ سال میں چاہ کتنا بچ جائے گا پر جانے نیمکی جیل اوشے پڑ گا ہریانہ کے سہکارتہ منتری ڈاکٹر بنواری لال نے باول کھن کے نگلی پرساپور گاؤں میں وکاس کائر کا ادھاٹن کیا اس موقع پر انہیں 28 لاکھ روپے کی لاغت سے بنے گودام اور انیس انہوں کا بھی گھاتن کیا انہیں پرتکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے سب ہی وکاس کاروں کی جانکاری دی اور کئی مددوں کو لیکا اپنی بات رکھی ایسے نیمکی جانکاری دی دن سامل ہوں اس سامل ہوں بات کر تھی سب ہی وکاس کچھ آج سہکاری دی جانکاری دوارہ نگلی پرساپور گاؤں ہی وڈاو اور سونلر سسٹم اور ٹویڈی ٹویر اور چارکواری کھانکا ہوگا ہے بہرمی کیلئی آج اور اس کام میں 24 لاکھ موسیقی 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 جی پی دلال نے سیوانی کے لوگ نمار وشام گہمے سچائی ایوم جنسواستے ابھیان ترکی ویبھاگ کے ادھکاریوں کے ساتھ ڈھٹک کی اس دوران انہوں نے سیوانی کی سیرز رستاؤں کو درست کرنے کا ادھکاریوں کو نردیش بھی جاری کیا جنسواستی ویبھاگ کے ایڈیشن چیف سیکریٹری ڈیویندر سنگھ میکارڈا کے ایم ڈی منکت جی آئی ایس تمہارے بائیو سچائی ویبھاگ کے چیف انجین ہے اور جنسواستی ویبھاگ کے چیف انجین ہے اور دو جنیر دکاری تھے سارے آپ پر ہم پستک ہوئے مدہ یہ تاہہ کی لوہارو کے سیوانی کے بیکپن علاقی کے اندلہ پینے کے پانی کی ویوستان کی بھی زندگی کیسے کی جائے ہر گھر میں پینے کا پانی نر سے کیسے کیسے دیا جائے اور ہر کھیت میں چچائی کا پانی کیسے لفت کر آیا جائے بہت سارے کسانوں نے نکادا کی جو پورٹل میں دکھت تھی اس کو دور کرنے کا سمادان نکالا اور کسانوں نے جبردست اوچھا دکھایا ہے سیوانی کے چھتر کے کسان وہ امید جا گئی ہے کیونکہ ہر اکڑ کے اندر سچائی کے لیے پانی ملے گا ریواری کے بالبھون کے زلا لوگ سمپرک ایوام کشنیوائن سمیتی کی بیٹھک کا اوجینہ پر ہوا جس کے ادھاکشتہ پردیش کے ادھکارتہ ایوام ساماجک نیا راجمنتری امپرکاش شیادو نے کی اس بیٹھک میں کل 29 شکایتوں راجمنتری امپرکاش شیادو نے سناہن جن میں اسے کئی شکایتوں کا موقع پر ہی سمادھان کر دیا گیا اور کئی شکایتیں بچیں اور ان کا سمادھان کرنے کے لیے سمبندت ادھکاریوں کو نردیش دیئے گیا ہم نے یہ مٹنگ کی ہے 29 پریواد آج کی لسٹ پہ تھے 13 پریواد پرانے تھے اور 16 اس مہینے میں ہمارے سامنے آئے تھے ان کو سب کو ہم نے سنا ہے اور تقریباً کا سوادھان کر رہے ہیں ادھکاری بھی کام کر رہے ہیں اور ادھکاریوں کو ہی کام کرنا ہے اور جہاں تک گرامین ستر کی کوئی پروبلم کی بات آتی ہے تو گرامین جہتر بیڈیو سے اوپر ان کا بیڈی پیو ہے وہی کریں گے اور جب کبیٹی کی بات ہے تو اسے ایو یا ایس ڈی ایم یا ایمی یہ لوگ کریں گے کرنا تو انہی کوئی ہے تمہارے خاص کارکم جنتہ سرکار میں آج کے لئے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے جنتہ ٹی وی موسیقی